نوجوان بچے سنیں نوجوان بچییں سنیں کہ اگر وہ گناہ سے بچ رہے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی فرشیازہ پر بیٹھنے والی بچی اس قدر احمق ہے فرشیازہ پر بیٹھنے والی بچی اس قدر برادان ہے فرشیازہ پر بیٹھنے والی لڑکا اس قدر راستے سے بھٹک چکا ہے کہ سب فیس بیپ کو بھٹک نہ کتilahں کھوں رہے ہیں اور جہاں پر سر ون کرا جو دکھا اسے دوستی جو دکھا اس کی پکار پر لب بیک یعنی جو اسکرین پیچھے سے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے جو اسکرین کے پیچھے سے آپ کو ساتھ آپ کے ساتھ لعب کر رہا ہے جو اسکرین کے پیچھے سے آپ کو بے ہوپ بنا رہا ہے اس کی بات پر اتنا اعتماد قدر. کھر باپ کو بھول جائے میں کو بھول کرتے ہیں. تریبیت کو بھول جائے فرشیازہ کو بھول جائے عالم زلجنہ تابوت تمام کی تمام جیزوں کو بھول جائے اور سر پہ اتنا بھوس سوالہ جائے کہ اپنے آپ کو بالکل ہٹا دے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچیوں سے پردہ کیا جائے تو بچیوں سمجھتی پردہ کیا جائے کیوں پردہ کریں صاحب یہ ہے لیمٹیشنز ہیں ہمیں ڈچ کر دیتی ہیں بچیاں اسکول میں جاتے ہیں مولانا آپ تو ایسے رائے کمگوخ والوں کیا پتا نجف والوں کیا پتا یہاں پر بات سنے یہ پردہ اس وجہ سے صرف نہیں ہے کہ شریعت کو آپ پر اعتماد دیں خوب اچھی طرح سنے بچیاں بہت ہی تلخ بات آئیے ہم تو بالکل ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا تو کیا آپ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آپ کے دل میں برا خیال آئے گا صرف پروردگار کو آپ پر اعتماد دیں اگر آپ پر اعتماد بھی ہو اول تو اعتماد پروردگار کو صرف چودہ پر ہے پروردگار کو اعتماد ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پر ہے اور چودہ پر ہے اور جو ان چودہ سے متصل ہو گئے ان پر ہے حضر علی اکبر پر ہے چنوب قاسم پر ہے مہد ابباس پر ہے آئیمہ کی جو ماں ہیں ان پر اعتماد ہے کیونکہ چودہ سے متصل ہے اس کے علاوہ سب کے سب کو ایک اٹیسٹریشن آتھورٹی کے پاس جانا ہے اپنے پر اسٹیم کروانے کے لیے اپنی شخصیت کو تو کیا ہماری بچے ہیں سمجھتی پردہ جو واجب کیا گیا ہے تو یہ پردہ واجب کیا گیا کہ ہم بہت باگ ہم کوئی ایسا نہیں کرتے کام یہ پردہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے واجب نہیں یہ پردہ اس وقت صرف واجب نہیں کیا گیا کہ خدا کو آپ پر اعتماد دیں گے جی بالکل خدا کو آپ پر اعتماد ہے کونسی جناب فضل کی سکتا دیزیں ہیں یہاں پر کونسی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکتا ہے نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اعتماد نہیں اور اگر آپ پر بل فرض محال اعتماد ہو بھی تو آپ کا پردہ کرنا آپ کا شرم و حیاء کے دامن کو تھامدہ آپ کا ایک مناسب لباس میں شاپنگ سینٹرز میں جانا یہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کے بعد جو غلط انبیلے لگاتے ہیں اس کو کاٹنا ہے اس کو منخطہ کرنا ہے اس کو کٹ آف کرنا ہے یعنی جب ہم تعویز مانتے ہیں بچیاں جاتی بچے جاتے ابتحان دینے جا رہے ہیں فلان نظر نہ لگ جائے فلان چیز نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے گلے میں تعویز بازوں میں تعویز ہرزمہ میں جواد ادھر ہرزم ادھر عقیق کی امگوٹی روایت عقیق کی امگوٹی بلاؤں کو رکتی ہے وہ شرف الشمس یہاں پر قرآن جب میں ناد علی فوک رائے ہیں فلان یہ سب چیزیں یہ کس لیے ہیں کہ دوسرے کی بری نگاہوں سے بچ سکیں دوسرے کے غلط تیرادوں سے بچ سکیں تو یہ بچیوں کو پردہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے خواتین کو پردہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ سے بری نیتوں کو دور رکھا جائے معاشرے میں احترام کے قابل آپ کو بنایا جائے میں نہیں کہہ رہا یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خاتون پردے میں ذرا کمزور ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کی جائے یا وہ خدا نخواستہ ان کی ذات میں کوئی نکتہ چینی کی گنجائش ہے میں یہ بات قتم نہیں کہہ رہا نہ میرا ڈومین ہے نہ میری وہاں پر جانے کی صلاحیت اور سکت ہے میں کہہ رہا ہوں حکم شرعی کو سمجھئے کیونکہ خصوصاً وہ خواتین کے جن کے خرمے لڑکیاں ہیں خصوصاً وہ خواتین کے جن کے خرمے بچیاں ہیں میں ابھی لوگ کہیں کہ مولانا نے چھڑا تو بہت اچھا ذکر تھا قرآن کے غصوں کا اور چلیں گے پردے کی طرف میں آ رہا اس طرف آ رہا ہوں ابھی لیکن یہ بات یہاں پر سمجھ یہ گنہ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وہ خواتین جن کے گھر میں بچیاں ہیں اور وہ خواتین جو صاحب اولاد ہیں لڑکیوں کے حوالے سے وہ خود اگر پردہ نہیں کرتی اگر گھر میں خود ان کے ایک شرم و حیاء کے ماحول کی حکومت نہیں ہے تو کل وہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے مختلف غلط قسم کی چیزوں سے بچائیں گی بہت مشکل ہو جائے گی تربیت کے حوالے سے اور اصل میں مسئلہ یہ کہ جو مومدین ہیں وہ بڑے سکون سے اس لیے کہ مومدین کی ایک راؤنڈ آباؤٹ کی حیثیت نہیں ہے مولانا کی حیثیت راؤنڈ آباؤٹ کی ہے یہاں سے ٹرک بھی گزر رہا ہے دو کرون روپے کی گاڑی بھی گزر رہی ہے ساکل والا بھی گزر رہا ہے تو جو اطلاعات اور انفرمیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہم بہت دور دور سے اس کی مثالیں دے کر بڑھتے ہیں اور روایت جو بتاتی تو یہ بات دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے بچے بچیاں جناب یوسف کس طرح سے گناہ سے بچے پروردگار عالم نے ان کو کہاں تک لے کر گیا پروردگار عالم تمام لوگ لوگ سوچ لیں جو یہ کہہ کہ ہمارے ساتھ حالات اچھے نہیں تھے اس لیے دین پر نہیں چل پائے حضرت یوسف سے کسی کے برے حالات نہیں تھے حضرت یوسف سے زیادہ کسی کے پاس تنگی نہیں تھی سختی نہیں تھی جب انسان طہارت کی طرف جانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے